اسلام علیکم مرد آپ سب کے سے امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی ریسٹی اور بہت ہی طریقے سے نیو سٹائل ریسپ لے کر آ چکی ہوں تو آج میں آپ کو برانس سکھاؤں گی چوکلٹ کے کے اس طریقے سے بنے گا اور الگ ہوگا تچل برانس سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس میں تقریباً دو کپ میدہ ڈال دینا ہے دو کپ مہنر ڈال لیجئے اور اس میں ڈال لیجئے اس کے ساتھ کوکو پاورڈر تقریباً تین چمچ کے برابر ہم اس میں ڈالیں گے کوکو پاورڈر اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر اور میٹھا سوڈا تو کوکو پاورڈر آپ اس طرح ڈال لیجئے پھر ہم اس میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر ایک چمچ اور میٹھا سوڈا آدھا چمچ آدھا چمچ سے توڑا سا کم ڈالیں تو اس کو ہم نے اس طرح ڈال دیا ہے ابھی ہم ان سب چیزوں کو میکس کر لیں گے اور اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے تو دیکھیں اس کو ہم نے میکس کر لیا ہے سائیڈ میں ہم اس کو رکھ دیں گے یہاں پر ہم دوسرا باورڈر لیں گے اور اس میں ڈال دیں گے انڈے تقریباً تین عادت انڈے ہم اس میں ڈال دیں گے دیکھیں یہاں پر ہم تین عادت انڈے ڈال دیں گے جتنے اس میں انڈے زیادہ ہوتے ہیں اتنا ہی یہ کیک اچھا بنتا ہے تو آپ انڈے زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس میں ڈال دیں گے ایک کپ آئسنگ شگر یعنی پیسی ہوئی چینی اور اس کو ہم مکس کر لیں گے دیکھیں اس کو اس طرح مکس کر لیں اور اس میں ابھی ہم ڈالیں گے آئل آئل ایک کپ ہے یہ اور اس کو بھی ہم اس میں اچھا مکس کر لیں گے اچھا طرح آئل اور اس کے ساتھ وینیلا آئسنس کے ٹو ڈروپس اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں وینیلا آئسنس کے ٹو ڈروپس تو ڈال سکتے ہیں اگر نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم دودھ ڈال دیں گے اس میں تقریباً ایک کپ اور اس کو ہم اچھا طرح مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہم اس کو مکس کر لیں گے اور جو میدہ کوکو پورڈر بیکنگ پورڈر اور میٹہ سوڑا ہے وہ ہم ابھی اس میں ڈال دیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے یعنی روکنا نہیں ہے اس کو مکس کرتے جانا ہے کہ کوئی لمس وغیرہ نہ بنے اور یہ سب اچھی طرح مکس ہو جائے فل اچھی طرح مکس کرنا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہاں پر ہم نے یہ مول لے لیا ہے اس میں ہم نیچے یہ پیپر رکھ دیں گے اگر بٹر پیپر نہیں ہے تو آپ نورمل پیپر بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے اوپر آئل لگا دیجئے اور باقی پیپر سائیڈ میں اس طرح لگا دیجئے اور اس کو آئل لگا دے اور پھر آپ نے یہ سارا پیسٹ اس میں ڈال کر سیٹ کر لینا ہے یہاں پر ہم نے پتیلے کو دس منٹ پہلے ہی گرم کر لیا تھا ابھی ہم نے اس میں یہ رکھ دیا ہے کہ کیک کو آپ نے تقریباً تیس منٹ تک پکانا ہے اگر نہ پکے تیس منٹ میں پانچ منٹ اور دے دیجئے ترٹی فائف منٹ تک پکا لے یہاں پر کیک اچھی طرح پک چکا ہے تیس منٹ میں ہی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے نیچے سٹین رکھنا ہے اس کے تو ہم نے اس کو نکال دیا ہے یہ ٹنڈا بھی ہو چکا ہے ٹنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے جب کیک ٹنڈا ہو جائے تب آپ نے اس کو نکال دینا ہے اور جو اس کے اوپر یہ پیپر ہے یہ آپ نے ہٹا دینا ہے دیکھیں اس طرح ہم یہ ہٹا دیں گے اور اس کو ہم اس طرح رکھ دیں گے کتنا سوفٹ کتنا ٹیسٹی تیار ہوا ہے یہ یہ اوپر والی جگہ ہم اس کی کاٹ لیں گے اور اس کو آپ نے ویسٹ نہیں کرنا اس کو بھی ہم یوز کریں گے آپ نے اس کو یہ اوپر والی جگہ آپ نے نکال کر اس کو ہاتھ کو میرے سے کرش کر لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیں گی بعد میں پہر آپ یہ کر لیں آگے جا کر میں آپ کو بتا دیں گی کہ آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اگر آپ اس کو پھر کسی اور سٹائل میں ڈکریٹ کرنا جاتے تو کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے یہ سٹین لے لیا ہے اس کے نیچے ایک پلیٹ ہم نے رکھا ہے ابھی ہم یہ کیک ہم اس کی اوپر اس طرح رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کی اوپر ڈالیں گے چوکلیٹ میلٹڈ چوکلیٹ یہ جب قریباً ایک کپ بر کے چوکلیٹ ہیں یہ ہم ڈال دیں گے اس کو ہم نے میلٹ کر لیا ہے یہ اس کی اوپر اچھی طرح لگا دیں گے بھائی کی بھی ہم اس کی اوپر ڈال دیں گے چوکلیٹ کو ملٹ کر کے اس کی اوپر ڈال دیں گے سٹ کر لیں گے اس طرح اور جو ہم نے کرش کیا تھا اس کی اوپر سٹ کر لگا دیں گے کس طرح لگیں گے یہ میں آپ کو بتا دیتے ہو دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو کرش کر لیا ہے ہم نے اس سے اس طرح سٹ کر لگا دیں تو اس کا ریکوریشن بھی ہو جائے گا اور یہ کیک ویسٹ بھی نہیں ہوگا کچھ چیز ضائع بھی نہیں ہوگی اور یہ کیک اچھا بھی بن جائے گا تو دیکھیں اس طرح ہم یہ چاروں سائٹ پر اس طرح لگا دیں گے یہاں پر ہمارے پاس ہے وائٹ چوکلیٹ یہاں پر ہم اس طرح ڈال دیں گے آپ نے ایک شوپر میں ڈال دینا ہے اور اس میں چھوٹا سراغ کر لینا ہے کہ ہم اس کو ڈال سکے اس طرح لائنس آپ پہلے لگا دیجئے پھر آپ نے دوبارہ سے اس طرح لائنس لگانے ہیں آپ کو سمجھ آج کہا ہوگا کہ ہم کس طرح لائنس لگا رہے ہیں تو آپ نے بھی اس طرح لگانے ہیں اگر آپ کوئی اور ڈیکوریشن کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم اس کو اس طرح کر دیں گے تو پھر ہم اس کیوپر چھپ کو چوکلیٹ رکھ دیں گے اس طرح ہم سارے کیک کیوپر رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو پریج میں رکھ دیں گے کہ یہ سیٹ ہو جائے تو یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کتنا ٹنڈا ہونے کے لئے چھوڑتے ہیں لیکن اگر آپ ایک گھنٹے تک چھوڑ دیں گے تو یہ پھر اچھی طرح ٹنڈا ہو جائے گا پریج میں ٹنڈا کیک اچھا لگتا ہے تو آپ اس کو کار سکتے ہیں پھر یہاں پر یہ بہت تیسٹی تیار ہو چکا ہے ہم ابھی اس کو کٹ کر نکال دیں گے بہت لیجیز بہت تیسٹی ایزی طریقہ سے پیال ہو چکا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ سی بھی انجوئی کریں اور بنائیں مجھے مجھے سکائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اس لیڈو کو زیر سے زیر شیئر کریں کہ ہر کوئی اپنے بچوں بڑوں کے لئے بنا سکے اور خود بھی اس کو انجوئی کر سکے تو آپ نے اس کو ضرور بنانا ہے سپنجی ہے ٹیسٹی ہے اور فلیور بھی بہت زیادہ اچھا ہے آپ اس کو بہت شوک سے کائیں گے خاص طرح کے آپ کے بچے اور آپ کے بڑے خود بھی شوک سے کائیں گے اللہ حافظ